ماراج کرنے گرو دی بکشش اے وے رات جننی مرجی کالی ہووے سورج دی لوچ لگیتے خنیرہ کھاتا جاندہ سورج بچ ساچے وے اندر جنہ مرجی پاپا نلکالا ہووے جے گرو گرو پرشاد کرے تھی کہ کھیند بھی سب گو جھ کھا جا جے کوئی ایک ہے جی گرو دی کی لوڑ گرو تو بڑا نہیں سر سکتا نہیں پیارے ہو میری پھر بینٹی جے کہ گرو نانک سیب جی او خزانہ اس مانو تا دی اس کال جو گی جیوان دی چولی جب آگے سمجھو جننی کمائی کی تھی ساری بابا جی سانو دے گئے پھر جیڑے ایک اینڈ بھی نہیں جی گرو دی کی لوڑ جی تے آج کل زیادہ تر سی گرو نو نولیج دی تورتے پڑنے آنا بھی آمینو گیاں ہو گیاں ہو گیاں پر گرو جی شاہب کہیں دے یار جننی دیر تک گرو پر ساد نہیں مل دا تیری ترکی ہو سکے گی جیڑا تیل دانے نل پار جائے اونو سچی مچی کرسان پاٹ کے اپنے کار لائے جان دے تے جیڑا دانے دی تھا سوا پر ہی جائے وہ کھیت بیچے رول دا رہن دے ہو دے سینکڑے کھا سمبان جان دے مارج نے کہا گرو ضروری ہے بہت کوئی دنیا دا مل جائے گا عجت مل جائے گی پیسہ مل جائے گا ساری دنیا تانتن ہو جائے گی پر سچی ہے جی گرو تو بینا بس رول جائے گا میں پھر بینتی کرانگا کہ پرمیشور دے کار دی کنجی صرف گرو دے کو لگے پائی سہ پائی ناندلال جی کہیں دے نے کہ جیس روحانیت دے نام دی پارچ لوکو تسی ہوں وہ گرو جنہیں او دی کنجی گرو گو بیند سکھ جنو دے دیتی ہے میں پھر بینتی کی تیسی پائی رب دے کار دا بوا ہی گرو دے درواجے وچو کھول دا ہے پر میں گرو سیب دی زوریچ کہنا نمرتہ لی نہیں سچ اے وے کے گرو دی بیاکیا کیول گرو آپ ہی کر سکتا ہے دو چیزہ نے ایک سنجوگ ہے تیک بھی جوگ ہے جنا مرجی بندہ کل پی جائے رب دی لکھی کوئی وڑی کلام نو کوئی میٹ نہیں سکلا سنجوگ کر کے ملنے ہیں تے ویجوگ کر کے بھی چھڑنے ہیں سنجوگ جنم دندہ ہے تے ویجوگ موت بناندہ ہے سنجوگ ہو دی ایک شکتی ہے جدے نال اسی ملنے ہیں تے ویجوگ ہو دی بنائی ہوئی جدے اللہ پاں بھی چھڑنے ہیں گرو گرن سیب دی بانی جدو سرشتی دی گل کر دی ہے نا جد انو او کھلی کتاب کہیں دی بانی جدے آد والے ورکے بھی کسی نے لبے نہیں تے انتوالے بھی نہیں لبے ویچ ہے جو ہے کیونکہ نام تو بنا بستاری نہیں ہو سکلا نام او سیتو ہے نام او پول ہے نام او شکتی ہے جیڑی سانو پرماتما دے آپی نے دے نال جوڑ دی ہے نام ویچ کھلوتا ہے ایک پاسے سنسار کو اپنی لفجا پنجابیج کو ایک پاسے کرتار کو سنسار تے کرتار نو جوڑن والی جڑی انرجی ہے نو گرو نام کہیں دے یا اگلا نا دے کہ سوال سی بھائی گرو جی کا خالصہ کی ہے ایک ہی بھائی گرو جی کا خالصہ جدوں سے کی اکانگر تانل بانی پڑھ دائے تُسی محسوس کرو گے ٹیک کے سخمنی صاحب جاں کوئی شبد پڑھو دو تری کیونگے ایک پاسے آپ جی دی رسنا چھ بانی چلے گی سیننے نو آتھلا کے دیکھو اندرو ویگرو شبد چالدہ ہوگا تُو چلا جائیں گا کھیت رہنگے تُو چلا جائیں گا کوڑے رہنگے تُو چلا جائیں گا سینک رہنگے پر خالصہ سی ویگرو جی دے نالک ہو جا جوڑی ہے ویگرو ہے تے خالصہ ہے تے جے ویگرو کوئی نہیں تے لپ جی خالصہ خالصہ ہے لیکن اے من خاتھی دی طرح ہے تے جیسا ہاتھی دے سر تے محابت نہ ہوئے نا چیتے رکھو جننی تباہی ہو کردہ کچھ ہو جنا جیسا ہاتھی دے سر تے کنڈا کوئی نہیں وہ اجہار چپاہ جدا ہے جیسا ہاتھی دے گرو دے شبد دے کنڈا کے لیوں مانوی اجہار بچ پاہ جدا ہے خوش قسمت تے پاگاں والیاں اور روان ہندیاں نے جنانو پرماتما امرت ویلا تے صدق پروسا تے بندگی بخش دا ہے امرت ویلا سر کو انو ملدہ جیسا کر گرو نانک کنڈا کھڑکان دا ہے سب تو بڑے پاگاں والے نے جنانو گرو دے دیتے ہو جاپتے کدی شاکی نہیں ہندا انو گرو ارجن دے کہہ رہے آپاں کی کہنے لگو پہنے نام پر فلت نا تان ہندا جنو جاپنا ہو دیتے شاکہ کری بیٹھے انانو پاگد جی سمجھا رہے ہیں لوگ کو ایک پاسے رام جی نو پوجھ دے دوجہ پاسے ہر سال نکل کر کسی تا ہر نکل آئی جان دے تے اس دہرہ دے وچوں سچ اے ویدیہ دے خزانے پر جان دے جدو وہ گرو شب دہ دہ دہرہ چال دے نا سچ اے ویک دن رب اندر نام نلو پر پور کر دیں گا تے پیارے ہو جڑا پار برم پر نیشور ہے او دے نام نو وار وار جپ کی اندر دہ سوک ملدہ آپ جیدہ ایک کڑی بھی جپیا کدی ویرتھ نہیں جانا کیونکہ دنیا دے بندے دہ نام نی رب جیدہ نام کے گرو شب کہ اندر اندر نام تانی جامدہ تیرے اندر بکٹیریا بڑا گندہ پیار ہے یہنو سیوہ نل تو کہ اندر پریان دے چیرے بڑے سونے آن کہ اندر گرو گو بن سنگ دے سامنے پریان دے چیرے بھی توچھا میرا مہبوبے نا سونا ہے میری جبان ہون ایک تھک جان دی ہے میرا چان ہی تھکیا زبان تھا گئی جن نے روم نے ایک ایک والدے مو دے اتے جیب لا دے کہ میں ساری جندگی جیب نہ تیرے گھون ہی گاندہ رہا ایتوار نو چھٹی نہیں کرنے عام طور تے سچی جے جڑے روزنے اتنم کردنے کامتے جان لگے ہیں ایتوار ہو بھی کہنے کوئی نہیں ہے اس ویرے چھٹی ہے دس کو وجہ کر آنگے پانچ منٹ ہی روز لگا رو پر اس نیم نو ٹٹن نہ دے لگا رہے تے لگا رو خردم قدے نہ چھوڑ لگا رہے تے لکھ دا ہتیر دا کوڈی موڑ جدو سواسان وچو ویگرو ویگرو رام رام چال پہ آتے ماننو سوک مل گیا آج پھر میں او سے تو لڑی تو شروع کر آنگا کہ گرو غرن صاحب جی دی جو گرمت ہے سچ اے وے او ساری دی سارا جڑا زور ہے جتے نام تے سمرن تے ساتھ سنگتے نرمل کرمہ تے دیوی گناتے جور دن دی خے او تھے ساتھ گرہ دی امرت بانی جڑیو گر پر ساگتے گرو کرپا تے گرو ندرتے تے گرو بکششتے بہت زور دن دی خے جویں اپا آسا کی واردہ کیرتن کرنے سونے گردوارے سہوانہ چھوندے چوی پاوڑیاں نے تے چوی پاوڑیاں دے نال ساتھ گرہ نے سلوک بھی درج کی تے جدوسی پہلی پاوڑی پڑھنے ہیں یہ دے پھر بنتی سنے گو گرگم پید سو ہرکا پام آسا کی واردی جڑی پہلی پاوڑی ہے اوہ اپھورتوں پرمیشوردے سفور خوندی گا لکھے پھر بنتی کرنگا نرہکار ساکار کے میں گھندا ہے تے ایتھے آپ ہاں بہت بڑی وقت وقت بانیاں دی کتھا کر چکے ہیں اس وچ پہلی پاوڑی بھی چسی ایک بچن پڑھنے ہیں کہ آپینے آپ ساجیو آپینے رچیو ناؤں سنے گو گرگم پید سو ہرکا پام ہون او تھے بے آپینے آپ ساجیو اے دا ارث پرمیشوردے آپ نے آپنے آپ ساجیا ہون اس ساجے لفظ دا ارث اے نہیں ہو سکدا کہ جدو ساجیا ہے نہیں اس تو پہلا ہو دی ہوندی نہیں جدو آپاں کہاں گے سرشتی دی سرجنا تھا کہاں گے بھی سرجنا ہوئی پہلا کوچھ نہیں سی ہون جدو اے شبدہ ہے آپینے آپ ساجیو اے دا مطلب کی اس ساجیو تو پہلا ہو دی خوند نہیں نہیں پیارے ہو اے تے ساجیو دا گرمخ بدوان اے ارث کر دیا کہ افور ویچ اپنے آپے ویچ نرگن پہلا بھی مجود ہے ساجیو دا ارثوں نے اپنے آپنوں ساکار کیتا ہے ان تھوڑا جا سمجھن لی ایک اودارن ہے پر میں تانوں پھر بھی کہاں وہ ٹوک نہیں سکے گی صرف ایک اودارن ساتھ گرہ نے بانی چلے اودارن کہ آپ ہی نے آپ ساجیو اس دا ارث کہ اپنے آپنوں ساکار کیتا جہاں انہیں سفور کر دیتا جمیں بوڑ دا نکا جا بیج کھے بیج بیٹک میں رب رہے ہو جا کو تین لوک بستار گروہ رن سیف دا بچن کھے ہون بوڑ دا جڑا بیج کھے سچ اے وے وہ خس کس دے دانے نڑو بھی بری کندان ہے سنو اس بنتین میں پھر تو انہوں بنتی کرانگا اے صرف اودارن سمجھن لی گئے رب نو بوڑ دے بیجنال تلنا نہیں دیتی جاز کھے ہون او جڑا بوڑ دا بیج کھے اس دے وچ ایک او طاقت پھئی کھے جدے وچو اینا وڈا روک جنب لے گا تے صدیاں تک لوگ اس روک دی چھاں مانن گئے پر جدو او بیج کھے صرف او دو چیتے رکھے او بستارتا نہیں نا بیج دے وچ او دی سمرتا ہے پر اجے او سمرتا کر کے انہیں فیلاو نہیں کیتا جنہیں بوڑ دے بیج دے وچ بوڑ ہے تے جدو تر تیچو جامد ہے تے او سے بیج وچو ایڈا وڈا روک جنب لے گا ایتے ساجیو دا ارت سن اوستہ وچ رب جی آپ ٹکے نے جدو اپنی موج آئیوں نے اپنا بستار کر دیتا پھر بینتی سنویا جو بزرگ کہہ رہے سن کہ نام کی منزل کی نام دی تھوڑا جا میں اشارہ کر دینا پر ایک میں پھر بینتی کرانگا شبد دو مردی آپ جی برتو میرے لی پر میں گرو سیبدی زوریچ کہنا نمرتا لی نہیں سچ اے وے کے گرو دی ویاکیا کیول گرو آپ ہی کر سکتا جدو سی جنم ساکھیاں پرگنے ہیں منوونا دے شبد اینے پہ پامنی لاکھ دینے دو شبد منو بڑے بڑے ٹومدے ہونا دی شرگ آلے ساری ساکھی لکھ دینگے تے لکھن دو بعد دو شبد ملنگے آم تاورتے ایک تا ملے گا ساری ساکھی لکھ دیتی بولو شنگت جی واہ گرو تے نالکند نے گرو کی گت گرو جانے ساکھی لکھ دیتی پر ساکھی کار دھاوانہ کر گیا ان کیا گرو کی گت گرو جانے تے کچھ تھامہ تے ملیا کو لکھیا ملے گا کہ گرو کی گت گرو جانے تے کوئی تھامہ تے ملے گا کہ پانے کا خواند آپ گرو ہے اس شبد نو پھر سنے ہو جی کہ پانے کا خواند آپ گرو ہے خواندہ ارث آپ سامے دیو مالک پتی ساہی اے دا مطلب لکھن والا لکھ رہے ہے تے او کہن دا جو او نو پاوندہ ہے منو کوئی پتا نہیں اپنے پانے دا او آپ مالک کے منو کوئی پتا نہیں وہ دے اندر کی پاوندہ ہے دیکھو پھر بلتی سنے ہو مہاری جو کہن دنے او دا تینہ لوگ کا چھو بستار ہے پر پہلا بھی سی تے آج جے کہی جی بستار مک گیا ہونتا چلو سائنس بھی تو اڈجڑیا انہی کوج کر رہے ہیں او بھی کہن دیا بھی جڑا سنسار کہلو یونیورس کہلو بات دے رہے ہیں نا پھیل رہے ہیں نا تے گرو شاہب کہن دنے جدن اے دا ایک پاسہ ختم ہوئے گا او دن پور اے دا پورا ختم ہو جائے گا تے اس طرح اندرو جڑیا ہوئے ہیں میں پلینٹ نہیں کہہ رہے ہیں اپنی ترتیدی گال نہیں کر رہے ہیں جو کچھ بستار ہو رہے ہیں تے آپ روز پڑھ دیو اس گال جو سائنس کہہ رہی ہے وہ پھیل رہی آخ ہے تے گرو گوبین سنکھیں دیا جب اُدھ کرک کرا کرتارا پرجہ ترتب دے اپارا اپاں کوئی پارا بار نہیں پھیلی جا رہے ہیں پر جدو تسی کھچنتی آئے جب آ کرک کرتا ہو کب ہوں تُم میں مرت دے تار سب ہوں جدو کھچو گے تے سارے ان غور سمجھو بھی ان تین کرنے ہاں پار تھے نا دی انہاں تو کان دے ہوں جب ایسے تھے ادھے کے انٹیزمیں پورے اکھری ارت ہو سکتے ہیں دیکھو دو چیزہ نے ایک سنجوگ ہے تے ایک ویجوگ ہے جنا مرجی بندہ کل پی جائے رب دل لکھی کوئی وڑی کلام نو کوئی میٹ نہیں سکتا سنجوگ کر کے ملنے ہیں تے ویجوگ کر کے بھی چھڑ دیا سنجوگ جنم دن دے تے ویجوگ موت بنا دے تے پورے دا پورا سنسار جدو میں سنسار لپج بانی چاہے ورتنے ہیں پانجی او دا ارت کیول پلینٹ نہیں کرنا پلیج پتہ نہیں کنہ کوئی سری دیتا گروہ صاحب جنہیں بچنے کی تا سنجوگ ویجوگ دوے کار چلائیں بس ایک تو بنا ہوئی نہیں سکتا سنجوگ او دی ایک شکتی ہے جدے نال اسی ملنے ہیں تے ویجوگ ہو دی بنایی ہوئی جدے اللہ پاں وچھڑنے ہیں سنجوگ ویجوگ تو روئی ہوا مہر جی کہنے تو رتو ہے سنجوگ کر کے ملے ویجوگ کر کے وچھڑ گئے گروہ جی کہنے سنجوگ ویجوگ دوے کار چلاوے ہیں لیکھ ہے آوے ہیں پاگ ہونو او دے بچ آج رہا پڑے ہیں جب ادھ کرخ ایک شبد اکرخ ادھ کرخ مینز مطلب بھی جیڑا پھیل رہا ہے واد رہا ہے تے اکرخ در تھے جیڑے پھیلے کو انہوں کھچ گے براپنی جبال لینے جب ادھ کرک کرا کرتارا پرجا ترت تب دے اپارا جب آکرخ کرتوں کب موں کدوں یہ تے ٹائم نہیں لکھیا ایک گروہ بانی میں ایک دن بیلتی کی تیسے جی گروہ گرن سیب دی بانی جدو سرشتی دی گل کر دی ہے نا جنہ انہوں او کھلی کتاب کہیں دی بانی جدے آدھ والے ورکے بھی کسی نے لبے نہیں تے انتھ والے بھی نہیں لبے ویچ ہے جو ہے آدھ قدو ہویا تھے تو وارنا جو گی جانے روت مہنہ کوئی انتھ قدو ہوئے گا اس دا بھی کوئی پتا نہیں میں پھر بنتی کرانگا جی جڑا آپ ہی نے آپ سا جو آپ جی کہو گے جی کتھاتے چاہ رہی گرگم پیدزو ہر کو پاؤں پر اے دا بھی کارن ہے انہیں اے جڑی پرماتما سبندیتے اگلی گل نام جدو اونا نے ویہ گروہ جی نے سرجنا کر رہے نا جی چلو ایک تاں پدار تھا دور تے کہاں گے پانی کہے پانی جو جیون کہے اسی اے شرد ورتنے ہیں پر ادریشت گروہ صاحب کہند نے پائی سکھو اوس اپنے وچو نام دی شکتی کھڑ دا ہے انہوں نام ہی کوئی ویہ گروہ رام کہو تاں ہی ہے او نام کے تارے سگلے جنت نام کے تارے خاند برہماند اے سب کچھ نام کر کے ہے پر او شکتی دو چیزیں ایک آپی نے ساجیو اگے آپی نے رچیو دوگ ہے نا جی ادا مطلب وہ تھے آپی نے ساجیو تو بعد نام آیا ہے کیونکہ نام تو بنا بستاری نہیں ہو سکتا نام او سیتو ہے نام او پولک ہے نام او شکتی ہے جیڑی سانو پرماتما دے آپی نے دے نال جوڑ دی ہے جنہی کو سمجھ پئی ساتھ گرہ نے کیا آپی نے آپ ساجیو آپی نے رچیو ناو آپ انہیں نام رچیا نام تو بات کی ہویا گرمکھو نام تو بنا تا پسارہ آج پاڑی یہ نام تو بنا ہو سکتی آپی نے آپ ساجیو آپی نے رچیو ناو دوئی قدرت ساجیہ نام بیچ کھل ہوتا ہے ایک پاسے سنسار کو اپنی لفظیں پجابیچ کو ایک پاسے کرتار کو سنسار تے کرتار نو جوڑنو والی جیڑی انرجی ہے نو گروہ نام کہیں دیا پھر اس ساتھ گروہ ویچ ورتدہ ہے وہ اس ویچ میر کردہ ہے آپی نے آپ ساجیو آپی نے رچیو ناؤں دوئی قدرت ساجیہ ہے کر آسن ڈٹھو چاہو چوتھا شبد ہے جی پہلا آپی نے پھر نام پھر دوئی قدرت پھر آسن لاکے بیٹھ گیا کیونکہ نام نامی تو بینا رہی نہیں سکتا نام ہے نامی نل جڑی کوئی میک دن بنتی کی تیسی جی تن گروہ گوبین سنگھ مہارات جی نو پائی ڈلہ جی نے پوچھیا کئی سال پہلا ویتیارز کر کے گیا ساں کہ ساتھ گروہ جی نام بانی کی ہے بانی نام کی ہے اگلا nationwide ہے کہ سوال سی ویگرو جی کا خالصہ کی ہے ایک هي ویگرو جی کا خالصہ ہونا ہم بندہ کہہ گا جی یہ کوئی سوال سی کہ ویگرو جی کا خالصہ کی ہے تیج جی آپان عرط کرانگی صدی عرط کرانگی ویگرو جی کا خالصہ در تھے ویگرو جی دا خالصہ کہا دی تھا دعا کر دیا گئی مہارات کند نے ڈلیا پہلا تیرا سوال지가 بانی نام کی ہے کینے یہ بانی نام چو آئی ہے جنہ جپیہ مقال کیا سی گیانتیانوی چاہی جس نام دی تو پہلش بانی آئی ہے وہ نام وی بانی دے وچ مجود ہے وہ طاقت بانی چاہے جدو سے کی کانگر تانل بانی پڑھ دائے تسی محسوس کرو گے ٹک کے سخمنی صاحب جاں کوئی شبد پڑھو دو تری کونگے ایک پاسے آپ جی دی رسنا چو بانی چلے گی سیننے نو آتھلا کے دیکھو اندرو بھائی گروہ شبد چالدہ ہوئے گا ایک گندہ ہے جی او دی میر نل او دی کرپا نل جی اپنی جورنل نہیں ایسے کر کے گروہ جنہ کیا اے بانی جو جیوں جانے تس انتر رب ہے ہر نام ایک کمال دیگل نام تے بانی کوئی وکھ رہے نہیں جیڑا اس بانی نو اپنے انتر آت میں تو جاند ہے گرم کو بانی ویچ ہی نام سمویا ہوئے ہے جے اکھرہ ویچ نام سمویا ہے تے پھر باہر جدو اکھر پڑھ کے جاپکیا جو میں گھب بنتی کرنی ہے وار وار دی تے او ہی نام پھر ہر تھا تے محسوس ہوندہ ہے ساتھ گرہ نے بکشش کی تھی کہ اندھنے ڈھلیا ادھیات مکتا ایدھت چل لی جیڑی بانی ہے ساتھ گرہ دی یہ تیر ہے سمجھان لی بانی تیر ہے جدو شب دے تیر بانی دے تیر ویچ دے نے ڈھلیا تو اندر بانی وین دی خیر دے نوں او دے وچ جڑا سراغ پہن دے یہ لوج صرف بولن والے نے ہارچ کوئی سراغ نہیں جدو اندر نوں تیر وین دن دے اس سراغ دے رہی اکھا گرتہ بچوں نام چال دے او نام ساتھی آتما نوں پرماتما نوں جوڑ دن دا اگلا سوال تیرا کہ وائے گروہ جی کا خالصہ کی ہے مہاراج جی ہاں سکے کہنے دے ڈھلیا اے کھیت تیرے ہے کہنے دے جی ہاں کہنے لگے وائے گروہ جی کا خالصہ اس طرح نہیں لوگ کہنے گے اے ڈھلے دے کھیت ڈھلے دے مربے ڈھلے کے کھیت ڈھلے کی پھوج ڈھلے کے کوڑے ڈھلے کی زمین ڈھلے کی حویلی ڈھلے کا کلا کہنے دے مہاراج جی پھرکی ہے وائے گروہ جی کا خالصہ بھی دے یہ نا سنے ہو جے ڈھلے کا کھیت ڈھلے کی حویلی ڈھلے کے سینک مہاراج کے دے نہیں ڈھلیا اے آج تیرے نے اے تیرے تو بنا بھی جندے رہ سکا دیا تو چلا جائیں گا اے ہوئے لی رہ گیا آپ آج تک پائی ڈھلے دے کار درشن کرنے ساتھ گران دے شستر تے بست ران دے تو چلا جائیں گا کھیت رہنگے تو چلا جائیں گا کوڑے رہنگے تو چلا جائیں گا سینک رہنگے پر خالصہ سی وائے گروہ جی تے نالک ہو جا جوڑے ہے وائے گروہ ہے تے خالصہ ہے تے جے وائے گروہ کوئی نہیں تے لب جی خالصہ ہے وہ اگلا سوال کرتا ہے مہارا جی میں نے پھر سمجھاؤ اے کدھی پڑے ہو تسی پروفیسر پورن سنگھ انہا دی شاید کتاب اے کھلے لیک اوہ دے میں چکے ہیں میں نے پھر سمجھاؤ میں نے سمجھ نہیں پہ رہی کہ وائے گروہ جی کا خالصہ اب جی نے کہہ دیتا کہ اس طرح نہیں جمیں تیرے کھیت نے ساتھ گروہ جی میں نے کیوں ادھارن دے ہو اگے ساتھ گروہ نے سمجھایا ڈلیا وائے گروہ جی کا خالصہ اس طرح ہوں دیکھ سورج جی سورج ہے یہ کہنے لگے یہ تھلے کی یہ جڑا چانن جی یہ توپ ہے سنیوں مہارا جی کہنے اے سورج کی توپ ہے نا سورج کی دھوب ہے نا جی کہنے لگے اے سورج دے کر کے توپ ہے سورج کی دھوب ہے جی سورج کوئی نہیں تے توپ کوئی نہیں خالصہ وائے گروہ جی کا ایسا ہے جی میں سورج تے سورج نہیں اکرنا جی میں پانی دا چشماتے پانی جی میں تانی دے نل جڑیا ہویا پھل ہے میں پھر آپ نو بنتی کرانگا پائی سکھو کیونکہ دو دن میں صرف عید تلائے بار بار ہر کے گنگاؤں اگرز کرنی حضور سچے پادشاہ کرنے آپی نے آپ ساجی ہو آپی نے رچی ہو نہ ہو دوئی قدرت ساجی ہے کر آسنگ ڈٹھو چاہو اگے داتا کرتا آپ توں داتا بھی ہو ہے تے سب کچھ بناؤنڈ والا جڑا کرتا ہو آپ ہے داتا کرتا آپ توں تس دیویں کریں پس آؤ توں جانوئی سب سے دے لیس ہیں جند کو آؤ کر آسنگ ڈٹھو چاہو ہون سنے ہو بھی ایک پوڑی دے کیون ورث کیتے آپ پاں گرم خوڑ آپی نے آپ ساجی ہو ہے راب دیگل نام راب دیگل جنتا دو او داتا میر کر رہے ہیں اس دے نال گردیو نے تین سلوک جڑے نو صرف گروہ نال سبند جوڑے ہیں پھر سنے ہو اس بھی انتی سنوز ایک دن بھی انتی کیتی سی جدنوں تھے پرکرن چلیا نا سیوہ دا چلیا نا تے میں عرض کیتی سی جی اے ستویں پوڑی اے آسا کی وار دی سیوہ کیتی سنتوں کی این جنہی سچو ساچتے آیا انہی مندہ پیر نہ رکھو کر سکرد ترمکم آیا پوڑی اے سیوہ دی سیوہ دار دے آتمک جیون دی تے او دن میں سلوک کےڑے نی جی ہوں میں تے ہوں دے اسی کہیں نہیں پوڑیاں دا تے سلوکان دا میلے کتھا کر دیا واہ واہ ست گروہ سلوک ہے ہوں بچ آیا ہوں بچ گیا ہوں بچ دتا ہوں بچ لیا اگلا سلوک ہے ہوں میں اے خا جاتک ہے ہوں میں کرم کما ہے تے پوڑی نال درج کار دی سیوہ کیتی سنتوں کی جنہی سچو ساچتے آیا مانچ بڑی بری آیا بے ست گروہ سیوہ تے ہوں میں ایک ہی گالبان رہی پر جدو دوجہ سلوک دی آپاں تک پڑی کہ ہوں میں دیرگ روگ ہے دارو پی سماہیں کرپا کرے جے آپنی تاں گرکا سبد کماہے نانک کہے سنو جنو ایت سنیم دکھ جائے ایت سنیم کی کھے سیوکیتی سنتوں کھیں مارے نے بھکشش کیتی جدہ سبرچ رہ کے سیوا کرے گا میں پھر آپنو بھنتی کرا ہوں ایت شبت پوڑی کہ آپی نے آپ ساجیو آپاں اس گالدیارت کر رہے ہیں گرگم پیدسو ہرکا پاؤں ساتھ گروہ نے آپی نے آپ ساجیو دی سمجھ لگن لئی نام دیب سمجھ پہن لئی تین بچن جیڑے پہلے سلوک ہے وہ گروہ نے سبندت نے کہ گروہ تو بینا آپی نہ آپ ساجیو دی سمجھ نہیں پہلا سلوک ہے بلہاری گر آپ نے قربان جاننا آپ نے ساتھ گروہ تو گروہ نانک صاحب جی دیوہاری سدوار ایک دن وچ سینکڑے واری سو واری وار وار قربان جاننا بلہاری گر آپ نے دیوہاری سدوار جن مانستے دیوتے کیے کرتنا لگی واہر دیوتے کر دیتے دیر نہیں لگی پر اس سلوک بچ گروہ نانک صاحب جی نے گل دڑ کر دیتی کہ گروہ جی کول کنی کو طاقت ہے رو پرگاس رجنی جتھا گت جانت سب سنسار پارس مانو تانبو سو ہے جدو کی تے رات ہنیری اسی دیکھنے ہیں تے رات ہنیری ایک کھنچ چلی جاندی ہے جدو سورج چڑ دا خے سورج دی لوکھنے رینو کھا جاندی خے مانو تے گروہ دی بکشش اے وے رات جنی مرجی کالی ہووے سورج دی لوکھ لگیتے خنیرا کھاتا جاندہ سورج وے چھوے ساچے وے اندر جنہ مرجی پاپا نلکالا ہووے جے گروہ گروہ پرساد کرے تھے کہ کھیند بھی سب کچھ کھا جاندہ ہے مارن نے کہا رو پر گاز رجنی رجنی جتاگت جانت سب سنسار اس طرح بھی شراملہ دے ہیں بھی سارا سنسار جاندہ ہے اتے ساتھ گروہ نے کہا بلہاری گروہ اپنے دیوخاری سدوار جن مانستے دیوتے کیے کرتن لگی بار اس تو اگلا بچن گروہ انگد صاحب داخل وہ بچن خیر جے سو چندہ اگویں گروہ تو بینا نہیں سمجھ پہنی اس پہ دی جے سو چندہ اگویں سورج چڑھیں ہزار اتے چانن ہوندیاں گروہ بن گور اندہار پھر دوجہ سلوک گروہ نا پھر بنتی سنو پہلے سلوک گروہ کی بڑے آئی دوجہ سلوک بچ ضروری کر دیتا پائی گروہ تو بینا ہنیرا نہیں جانا تے تیسرے سلوک جے کوئی اے بھی سنکے کہے جیے کادی گروہ دی لوڑ اسی آپ خود پوتھی پڑ سکنے اسی آپ خود بانی پڑ سکنے میں آپنو ایک بنتی کریں گرم کھو کیونکہ جڑے گروہ گرن سہیوچ پہ گتنے تقریباً او گروہ شبد نو مننن با لیا سارے کیونکہ انہاں گروہ تارن کیتے تے آپنو ایک بارو میں بنتی کیتے سی کہ پورے گروہ گرن سہیوچ جنا کو گروہ تے پروس ہے صرف ایک نے جنا نے درشت مانوچ گروہ تارن نے کیتا باقی سب نے کیتا ہے او سہیو نے تان گروہ نانک سہیو جی مہاراج سچ ہے نا جی کیونکہ او نا سبندی سانو پائی سہیو دیا دو جڑے بچنے کہ ساتھ گروہ نانک پرگٹیا کہ اللہ نانک نہیں پرگٹیا ساتھ گروہ نانک پرگٹیا گرمک کالویچ پرگٹ ہوا میں بنتی کرانگا جی کہ کل تارن گر نانک آیا یہ تھے ساتھ گروہ جی مہر کر رہا پائی جے کوئی ایک ہے جی گروہ دی کی لوڑ گروہ تو بڑا نہیں سر سکتا نہیں پیارے ہو میری پھر بنتی جی کہ گروہ نانک سہیب جی او خزانہ اس مانو تا دی اس کالجوگی جیوان دی چولی جب آگئے سمجھو جننی کمائی کی تی ساری بابا جی سانو دے گئے تے او دن کمائی نو پھیلنا نہیں ہے پھر جیڑے کہن بھی نہیں جی گروہ دی کی لوڑ جی تے آج کل زیادہ تر سی گروہ نو نولجز دے طورتے پڑھنے ہیں نا بھی آمینو گیان ہو گیا ہو گیا پھر گروہ جی سہیب کہن دے آج جننی دیر تک گروہ پر ساد نہیں مل دا تیری ترقی ہو سکے گی اگلے سلوک وچھ کیتو نے کہ او بندہ اس چھٹڑ سنیے تیل دی ترانک ہے بوار تیل کیا نا بوار تیل جننو پتا ہے کھیتی تیلان دی دیکھی ہو گئے گی ایک وار مرز کھیتی سی ایک اکثر چیت و ساکھ وچھ بھیجے جان دن تیل پنجاب وچھ تے اے پاک دے نے کپا تک اے اسوں کتے جاگے پاک دے اے نا دے پہلا نکے نے کے پھول پہن دیا پھر پھڑیاں باندیاں نے ان پھڑیاں دے وچھ کچھا جا دودھ پر آ جان دے اونا دینا چھے سون تے پادوں چھے جدو بدل باندائے اے پھول بھی گئے پھڑیاں بھی باند گئیاں جدو اوسم مہینے چھے بجلی چمک دیئے بدل گرج دے بجلی چمک دیئے او دی چمک اے نی خطرناک ہے اے نا پھڑیاں بیچ پہے ہوئے دو دے نوں سچی مچی بیج بند تو پہلا ہی سار دے دیئے مہارا جنے ادارن کیسی لیں جدو تیل سڑ گیا پانی بھی انہوں ملیا خاد بھی ملی پر اے اندر ہو دے میں اسی دیکھیا جی سوا پر ہی جان دیئے جننا تیلانچ دانے کن دے نے چھنک دے نے آواز ہم دیئے وہ سار جان دے نے تے گروہ شاہب کن دے آ کہ جیڑا تیل دانے نن پار جائے او نوں سچی مچی کرسان پاٹ کے اپنے کار لائے جان دے تے جیڑا دانے دی تھا سوا پر ہی جائے وہ کھیت بیچ رولدار اندہ سینکڑے کھا سمبان جان دے مہارا جنے کہا گروہ ضروری ہے گرگم پیل سوہر کا پاؤں مہارا جنے شبد برتیا اسی پڑھنے نانک گروہ نان چیتنی شانے ہین پر گروہ نو چیتنی کر دے کیونکہ اپنی سیان پو تھے پرباہ پائی بیٹھئے کہ میں نوں تے نا بھی پتا ہے میں نوں تے آب ہی پتا ہے مہارا جنے نانک گروہ نا چیتنی من اپنے سچیت چھٹے تل بوار تل چھٹے تل بوار جو سنیا اندر کھیت کھیتے اندر چھٹیاں کاؤ نانک سو نا اتہاہ مکتہ جی سو خسم بن گئے ہوتے کاؤ نانک سو نا پھلیاں پھلیاں بپڑے بہت کوئی دنیا دا مل جائے گا عجت مل جائے گی پیسہ مل جائے گا ساری دنیا تانتن ہو جائے گی پر سچی ہے جی گروہ تو بینا بس رول جائے گا کاؤ نانک سو نا پھلیاں پھلیاں بپڑے پیتان ویچ سوا میں پھر بنتی کرانگا کہ پرمیشور دے کار دی کنجی صرف گروہ دے کو لگے ہاں تو اسی ہمارے آئے دے بارے لکھیں لائے گروہ بن سنگھ بارے ساری ایک کو سامنے لکھیں ہاک ہاک آندیس ہاک ہاک آگاں گروہ بن سنگھ شاہ شہنشاہ گروہ بن سنگھ جدو اس نے اسی پڑھنے ہیں اس گانجنا میں نو اے دے ارام بچ پائیسا ہے پائی ناندلال جی کہنے دے نے کہ جیس روحانیت دے نام دی پارچ لوکو تسیوں وہ گروہ جنہیں او دی کنجی گروہ بن سنگھ جنو دے دیتی ہے ہاک کرا گنجور گرگو بن سنگھ گرگو بن سنگھ ہاک کرا گنجور گرگو بن سنگھ جملہ فیض نور گرگو بن سنگھ جملہ دا لفظی ارتھن دا جڑیا ہویا جوڑ ادارتے جڑیا ہویا سروب ویگ رونال ہاک کرا گنجور گرگو بن سنگھ جملہ فیض نور گرگو بن سنگھ ایسے کر کے گرگو بن سنگھ جنہیں بھی جوڑ دیتا بھی گرگو جوڑ تیشاک نہ کریو انہا دے اپنے بچے نے شری نانک انگد کرمانا امر داس انگد پہچاننا امر داس رام داس کہایو سادن لکھا موڑ نہیں پایو پن پن سب ہوں کر جاننا مہارج کنے سب نے وک وک جانیا پھر ہوتے وے گرگو نانک سیب نو سکھانے انگد دیو بچ مان لیا گرگو انگد دیو نو امر داس بچ مان لیا امر داس رام داس کہایو مہارج کنے سادن لکھا موڑ نہیں پایو جیڑے سادنہ والے سنگ وہ سمجھ گئے میں صرف اینی بنتی کرنی ہے پائی پر میشور دے کر ایک گردوارہ کیوں ہے چلوے تھے سارے گرگو کاری کہیں دیا نا جی باہر لے ملکاں چاہاں سارے پاں گرگو کار کنے ہیں پر شبت تاں گردوارہ یہ جی گرگو دوارے ہمرا ویہ ہو جی خوا گرگو دوارے ہوئے سو جی پائے سی ایک تا ایدہ ارت گرگو دوارہ گرگو دا درواجہ ایک ایک گرگو دے رہیں میکور بنتی کی تیسی پائی راب دے کار دا بوا ہی گرگو دے درواجے بھی چکھول دا ہے یہ تھے ساتھ گرہ نے کیا پائی کہ گرگو تو بینا اس گالوں سمجھ نہیں ساکتے تے جے کیجی آپنی مرجینل ایمان اینا اویڈا ہے گرگو صاحب دا ایک بچنوں دا ساتھ گرہ دا حضور نے فرمایا کہ من کنچر پیلک گرو گیان کنڈا جیں کھنچے تہ جائے شبد وردیا من کنچر اے من کابو آ جائے گا کنچر دا لفظی ارت ہے جی ہاتھی اے من خاتی دی طرح ہے تے جیسا ہاتھی دے سرت محابتنا ہوئے نا چیتے رکھو جنی تبایی ہو کردہ پوچھو گو جنا کی دی واسدی چوار جائے لوکاں دے کار کھم بے سب خوش ایک تو تا گڑیاں پلٹا پلٹا سٹی جاندے مارج کنے من کل طاقت بڑی کے ایک ہاتھی دی طرح ہے تے محابت دے تے گرو چاہی دا ہے من کنچر پیلک گرو تے گرو جی کول ایک چھوٹا جا کنڈا ہے سریعہ او کنڈا ہے گرو دے شبد دا او کنڈا ہے گرو دے گیان دا من کنچر پیلک گرو گیان کنڈا جیں کھنٹے تے جائے نان کا ہستی کنڈے باہرہ فیر فیر اور جڑ پائے جیڑ ہاتھی دے سرت کنڈا کوئی نہیں او اجار چھوٹا ہے جیدے سر دے گرو دے شبد دا کنڈا کے لیوں منوی اجار بچ پائے دا ہے اس سے کر کے سی اے دے پہلے جڑے ارت کیتے نا جی گرگم پیت سوہرکا پاؤں اے ایس کر کے کیتے کیونکہ گرو ہی نام دی دا دہتے بار بار جپے آجازکڈا ہے تاہم ارت اس تک دے پہلا کیتے پاکت جی کند نے بار بار ہرکے گنگاموں ہون اپنے پہلی تک دیا ہو گیا گرگم پیت سوہرکا پاؤں بار بار در سے کرتا سے دور آکے ہون ایک گل بڑی صدی ہے جی ایک جپنا آجدہ نہیں وار وار سی کہنے ہیں چلو اپنے اس گل دا اتر کی دینا ہے جی کوئی اے کہہ رہے ہیں بید جپن دا کوئی فائدہ نہیں کیوں اور پیٹ ہو رہے ہیں جی مشین نہیں ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنے گرو گرن ساہب تے پروسہ کرنے ہیں نا تھوڑیاں جیاں ادھارنا دیکھو نام ایک پگتی ہے جاپ ایک پگتی ہے جاپ پگتی واسطے وی جیون چاہیدہ ہے منوک اگے ہونے اج اے بڑے گہرے شبد نے سارے ستہاں بارا چاہا نام پگتی ہے خوش قسمت تے پاگاں والیاں اور روان ہندیاں نے جنا نو پرماتما امرت ویلہ کے صدق پروسہ تے بندگی بکش دا ہے اس تو بڑا نہیں میں بار بار کے نونا امرت ویلہ صرف انو مل دا جیدے کر گرو نانک کنڈا کھڑکان دا ہے پیچھو راتی صدڑا نام خسم کالے آوازان پہندگیانے امرت ویلے سنے ہو اس تھوڑی اس گال نو سنے ہو میری نو وہ خوش قسمت نے جڑے امرت ویلے اٹھ کے پگتی نام پگتی جوڑ دے نے سب تو وڈے پاگاں والے نے جنا نو گرو دے دیتے ہو جاپتے کدھی شاکی نہیں ہوندہ کہہ دیتا جپن ہے تی پھر جاپ رہنے پر میں ایک اوڈ آرن دے آنگا جس بندے نے خوش کی تھی ہو دا ذکر ضرور کرنا چاہی دے جڑے سجن سہیتک تاورتے بھی چاندے نے بھی جاپ سمرن شر دانال تے شبد بھی چنگے ٹوک میں وہ ایک قطاب پڑیوں نیم تے پریم ڈاکٹر تارن سنگھونا دی ہے اس ویچونہ نے کچھ انگ پیج جڑے نے سکھمنی سہ بارے لکھے اوڈ جو نام پگتی دی گال کر دیا اوڈ کہیں دے آپ آئی یہ جو کوئی تسی پسارہ دیکھ دو سب کو جن نام بچو بڑیا ہے بید پران سمرد سود آخر کینے ایک نام نہیں کیتے نا کینے ایک رام نام ایک آخر ایک آخر صرف برماتما دا نام اوڈے بچو بید نکلے اوڈے بچو کتیب نکلے اوڈے بچو سمرتیاں نکلیاں سود آخر در تے شد آخر جڑے تُسی ترم گرانتاں دے پویتر آخر پڑ دےو شبد پڑ دےو شبد بھی نام بچو نکلے کینے رام نام ایک آخر ایک آخر نے ایک نام نے گروہ ارجون دیو کہہ رہے اپنا کی کہنے لگ بے نے نام پر پھولت نا تانی ہوندہ جنہوں جپنا ہو دیو تے شاک کری بیٹھے ہیں ایک شبد ہمدہ جی گروہ گرانت صاحب چھے اسی ارت کرنے دو ہے جی پانڈے تمہرا رام چند سوپی آوڈ دیکھا تھا رامن سیتی سربر ہوئی کر کی جو ایک گواہی تھی وہ اسی مجھے آکے جانے نہیں پیارے ہو اس طرح نہیں پانڈے تمہرا مہ دے ہو دولے بلد چڑیاں آوڈ دیکھا تھا موڈی کہہ کر کھانا پاکا واقع لڑکا ماریا تھا جی اسی دوجہ پاسے لے جانے ہیں جی پانڈے تمہری گہتری لو دے کا کھیت کھاتی تھی لے کر ٹھیں گا ٹنگری توری لانگت لانگت جاتی تھی اسی ارت کرانگی وہ بے خیار آم چندر دی کارلی چوکلی اس دے بے گروہ بکش دیو وہ دی جو ہی چوکلی ہو نا دی پتنی نو پروفیسر صاحب سنکھ اندے نے ایدے ارت کر لگیاں یاد رکھو جنہ دا ایشت خی اونا نو پگد جی سمجھا رہے ہیں لوگ کو ایک پاسے رام جی نو پوج دے دوجہ پاسے ہر سال نکل کر کسی تا ہر نکل آئی جان دے ایک پاسے گہتری منتر ہے اوہم بھور بھوا سواجرہ پڑھنے تے دوجہ پاسے کہہ رہے دی ہیں چار پالا سن تے وہ کھیت بچ بڑھ گی تے ڈانگ ماری لات توڑی تے تاں تین پالا رہ گیاں لات توڑ گئی سے جنہوں بابا جنہیں کیا ترائے پال تے حال بچارنا مارج کہتے ہیں جنہوں ایشت کہی ہو دے شاعت نہیں کریدہ ہوں دا یہ تو شبت کر رہے ہیں کہ شاعت کر رہے ہیں میں اپنو بینتی کر آنگا اوہ دے چونہ گرم کھاں لکھے ہے جی کہ آج آپ جنہیں بیٹھے ہو گرم کی انگریزی پنجابی سب نے پڑھی کنیا کنیا ڈگریان پر جس دن ٹیچر نے اچھبی اکھ رومن دے چیتے کر آئے اوہ دن شروع آتے نا کسے نے سوال نہیں کیتا اس شکل نو اے ہی کیوں کیا جاندہ ہے آج تاک نو کسے کیتا پی اچھ لیاں کر گئے ماسٹر ڈگریان کر گئے دنیاوی تلیم بھی اس سسٹم چھ بجی ہے کہ جو سنو پڑھایا جا رہے ہیں انو پہلاں اکھاں بند کر رکی مننا ہے جی کی جی اے کیوں جی بی کیوں جی جی تاں جہ ڈلا دن دے تے آج تاک اوہ اکھر پھر رک گئے وکاس کی نا کر گئے چھبی نے نا تے چھبیاں وکھران دی دہراؤ جدو گویا کوئی اکھر پیچھے لگیا کدی اگے لگیا اے دہرائی ہے نا اے اکھران دا جدو دہران چلیا اے دے وچو خزارا نمیں شبد نکلے اچ پینٹی گرمخی ہے گرو گرمخی ہے وچہ یارہ شبد نے اے پینٹی وچو خی نکلے بونجہ اکھر دیو ناغری سنسکرد دے اے دے وچو نکلے جے دنیاوی تلیم دا دہران چلے تے اس دہران دے وچو سچ اے وے ودیا دے خزانے پر جان دے جدو گرو شبد دا دہران چال دے سچ اے وے اک دن رب اندر نامنل پر پور کر دیندہ ہے تاں دہرائی نا انہیں پائی سب کیرتن کیتا چلو آپ کیرتن کرنے والے بیٹھے ہوگے سران تا ساتھی نہیں نا سات سرانو آپاں گونے ہیں ہر راگچی ساتھ لگنے کتے کومل لگی کتے تیبر لگی گونے والے دس دے تے جدو پائی سب کیرتن کر دے کوئی بھی کیرتن ہے تاں تیس آج نل کروگے چہر ہرمونیم نل کروگے جنو آپاں استھائی کے نیا کی ہے دہرہ رہی ہے انہیں پائی سب نے کیرتن شبد پڑیا میری کھلو موجڑے گرسے کھنڈان دے وہ وار وار پڑ رہے سن آپاں نہیں کہا بابا جی بس بند کرو وار وار کو بولی جان دے کیونکہ کیرتن دی مکملتا بھی توک دے دہرہاں نالی ہو بے گی انترہ اکبری بولی آ جان دا ہے پر توکتاں دہرہی جا رہی ہے نا آپ گڑیاں تے چڑھ کے آئے ہو ڈاکٹر صاحب لکھ دے تارن سنگھ کنے ایک ویل کوم رے ہے مشین ساری وار وار کوم رہی ہے کدیسی نے کیا بھی تو دہرہاو بچ کے او میں جیڑی کومنی باندھ کر جا وہ روک جان دی کھن دی ہے کہنے اس سے طرح دنیاوی طورتے بھی لفظہ دا مشینہ دا دہرہاو چال دا ہے تے پیارے ہو جیڑا پار برم پر میشور ہے او دے نام نو وار وار جپ کہی اندر دا سوک مل دا ہے تھوڑا جا آو میں جیڑی بینتی کر لگا آپ نو وار وار جپنا اس وچ ایک ہور گال گروہ رنج صاحب نے بڑے اشارے کی تے بار بار ہرکے گنگاؤں سکمنی صاحب پڑھنے ہیں بارنگ بار بار پرب جپی اے پی امرتے مانتن ترپی اے بار بار کیا بارنگ بار بار پرب جپی اے پی امرتے مانتن ترپی اے بار بار اچھرو رام نام لکھ باری گروہ رنج صاحب کہنے دے ہیں کہ وار وار انو جپو وار وار جپو گروہ رنج صاحب کہنے دے ہیں تل ہیل بھی چلا جاندے ہیں آپ جیدہ ایک کڑی بھی جپیا کدھی ویرث نہیں جانا کیونکہ دنیا دے بندے دا نام نہیں ہے رب جی دا نام ہے پرب کا لیا کشہ کا ایک تل نہ گوائی ہے ہونو او جڑا جا پک ہے بار 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 جپن تو بنا تاتی نہیں جی رسنا نال میں بے کھو پھر بنتی کریں کیونکہ ہر سال ہی شب دے اس پر کرندہ کوئی امدار ہے کبیر صاحب جی دے سلوک ایسی پڑھنے ہیں حالانکہ وہ پکھانٹ دے سب تو بد برو دی میں انہاں تو ملہ نمی کہہ دیتا ملہ منارے کیا چڑھیں سائینہ بہرہ ہوئے جا کارن تو بانگ دے دل ہی پیتر جوئے کادلی بانگاں دے رہے ہیں شیخ سبوری بارہ کیا حج کا بے جائے جا کی دل ثابت نہیں تانکو کہاں کھدائے انہیں شبد گنکے دی چوٹتے کہے پر ایک ہونا دا سلوک پڑھو کبیر میری سمرنی سمرنی جی آ آپ آتھے پائیں نکے نکے جاہاں الیکٹروننگ چالدہ ہے بھی گروہ بھی گروہ ماھا کند نے میری سمرنی جیڑی ہے ن وہ میری رسنا بڑھ گی باہر باہر کر گنکاؤں کبیر میری سمرنی میری ماھا جیڑی ہے نکی ماھا وہ میری رسنا بڑھ گی تی اس ماھا دے اگری اس سمرنی دے اگری کٹ کائیا کبیر میری سمرنی رسنا اوپر رام اس دے اوپر وے گروہ کہلو رمے کوئی پرماتمہ دا نام ٹکا دیتا پگت جی اتواڑے تو شروع ہوئے اتوتا رٹن نہیں کندر نے پر کھا کیونکہ پگت جی تا کل بھی سکیا رام کبیر ہے پیدنا پائی کندر نے جس دن دا انسان پگتی کر لگ گئے پرماتمہ تے پروسہ کر لگ گئے آدھ جگات تو اے جاپ چالدہ پہت اے جاپ کریا کار پھر ستوکر سنے ہو کبیر میری سمرنی رسنا اوپر رام آدھ جگاتی سگل پگت اے دے ارت پھر بنتی آدھ جگاتی آج دے نی آدھ کالتوں جگاتے آتوں میں جنہ نے پرماتمہ دی پریمہ پگتی کیتی اونا نے رسنا تو جب یہاں آدھ جگاتی سگل پگت تاکو سکھ بشرام اونا دے اندر ٹکا آدھ جگاتی سکھ تاں ملیا کیونکہ انہا نے رسنا دے نالو دا رٹن کی تا انہوں جب یہاں تھوڑا جاہاں خور بنتی ہیں کہ دو کیونکہ بار بار گون گائی سنگتوی چاپاں گونے یاں کلے گونے یاں کارچ بیٹھے گونے یاں چاہیدہ ہے جی گروہ شہب دے ایک بچن ہو کیونکہ جو رکھے ہیں وار وار پھر بھی بھی وار وار ویہ گروہ ویہ گروہ کیا کی ہو جائے گا ترکن ہے نا جی خانڈ خانڈ کہیں دیا کی ہو جائے گا پاہی شہب دیا بھی خانڈ خانڈ کہیں دیا سواد نہیں ہوں پاہی شہب دا پر وہ کسی ہور کنسیپٹ چکے ہے پر جے اندروں نیت تار کے کوئی ویہ گروہ کیند ہے انہوں پھر گالوں میں رہنے سونے ہوں خانڈ بار دا پدار تھے میں خانڈ خانڈ کہیں جاں بالکل سواد نہیں ہوں نا کیونکہ وہ میری باوڈی تو وکھ رہا ہے خانڈ وکھری چیز ہے میرے تانتوں پر ویہ گروہ جی تانتوں وکھ رہنے ہو بچی نہیں تو رام رام کہیں وہ پرگٹ ہوئے گا پھر بینتی کھانڈ بار دا پدار تھے او تا تور اندر تو انو ساتھ گرہ نے پھر بار بار جپن بار ایک اور پرمان گتا سوئی راگ دا پہلا شب دکھے پانڈا توئے بیش توپ دیو تو دودھ دیکو جاو از سمرندی کمائی واسطے سادنا اپنے شریر پانڈے نو اندروں تو پانڈا توئے بیش توپ دیو تو دودھ دیکو جاو دودھ کرن فن سورت سمائن ہوئے نراز جماو جپو تا ایکو نامہ جپو بار بار ہر کے گن گاؤں مہارش کہیں جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ دودھ دیو دارن دیتی آپنو پتا ہے بھی اپنے کران ویچے جس پانڈے چھ دودھ جمان دیسان کئی وری بکٹیریہ ایکو جا کٹانو پیدا کھن دے سان دودھ نہیں سی جامدہ راتن جاگ لائیں دودھ نہیں سی جامدہ تے پھر کی کر دیا سان بزرگ ماما انو چنگیترہ کوچنا کئی توپچرہ کے دین دیا سان کئی آگ دے کوڑیاں تے لال مرچاں پا کے پانڈا مودھ دا مار دیا سان توڑی دین دیا سان وہ دا مطلبے سی کٹانو مار جنگے کالنو جام پائے گا گرو سید کہیں دینے اندر نام تھا نہیں جامدہ تیرے اندر بکٹیریہ بڑا گندہ پیدا ہے انو شیوہ نلت ہو پانڈا توہے بیس تیرجنل بیجا توپ دے وہ تاؤں دودھ دیکھو جاو پھر اگے جی دودھ کرن شب کرما دا دودھ فون سورت سمائن سورت دی جاگلا ہوئے نراس جماو اس دی تھوڑی جی بینتی سنیو جی ہوئے نراس جماو دا مطلب اکتہ اوپرام کہیں نہیں ہے نا آپ سب نو پتا ہے کہ کدی بھی دودھ نو جاگلا کہ کسے نے ریڈکا پایا ہے ریڈکا سمجھے ہیں نا ریڈک نہ میرے لفظ بڑے پرانے تھے پینڈو جائنے جی ایک اد ریڈکا بھی ہوندھا ہے آپ جن پتا ہونے ہیں ہاں جی ایک ریڈکا ہے اد ریڈکا ہوندھا ہے کہ جدو مکھنو تینی ہوندھا کھول جاندھا ہے نا سارا تاتھ تیو نیانیاں نو پیان دیاں 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 سن بیبیاں اد ریڈکا ہونو جدو ان ہوئے نراس جماو بھی او نراس جماو دا مطلب کی ہے کہ جدو جاگ لادتی جاندھی ہے گرم کھول جاگ لان تو بعد تیرج نال انہوں ٹکن دائیدہ ہے کیونکہ ٹکا تو بینا جامدہ نہیں تے جمعے ویچ بار بار مدانی کمان تو بینا مکھنے نکل دا مارے نے کمال کر دیتی پھر انہیں شبد پڑھ کے بھی جے بندے دا اندر کے جے بار بار کیوں جاپنے پھر او دا کوئی اتر نہیں ہونو جم گیا اگلی گل ہور دود جاگ لان تو بینا پانی جو بیچ پاؤ پانی جو تردہ نہیں دا دود کدھی پانی جو تردہ دیکھے پانی جو پان دی 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 در دود پانی دی ترہ او دی ورگا ہو جاند ہے گرو جی کہہ رہے ہیں کہ جدو جم گیا دود دائی بن گیا انہوں ٹکا چاہی دائے کالا پان نہ کری جاپتوں ٹیک جا اوپرام تا نل پر اگلی گل جی اپنا تا سیر جاگی لانے ہیں بڑے سوال نے جی کمیں ہو جائے گا جی نام اپنا تا جاگی لائی تے جماں کون گیا انہوں آ کے کون جماں گیا کون بیچ دائی بن گیا کون بیچ لسی بن گیا کون بیچ شاش بن گیا گرم کو میری پھر بین تیجے ہر چیز ساڑے واس نہیں سانو گرو نے صرف کیا بھی بار بار ہر کے گنگاؤں جمانا توں ہے تات توں پیدا کرنا ہے ساڑا کام میں صرف مدانی کمانا ہے پھر ارضی پانڈا توئے بیس توب دےو تا دودھے کو جاو دودھ کرم فن سرت سمائن خوئے نرانس جماو پانی تے دوتھ کدی نی تاردہ پر دوتھ دا نکلیا ہویا تات بیبیاں نو پتا ہے مکھن دا ٹاپ پا رکے پانی دا رکھ لو تے مکھن رکھو تے مکھن تار جاندہ ہوندہ ہے تات تاردہ ہوندہ ہے گروہ جی کہیں دنے پانڈا توئے بیس توب دےو تا دودھے کو جاو دودھ کرم فن سرت سمائن خوئے نرانس جماو جبو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اے من ایٹی ہاتھ کرو دودھر اڑکن دی جبت آئے بار بار ہر کے گنگا ہوں اپنے من اٹیاں بنا لائے کیونکہ جدو پرانے سامنے مدانیاں نہیں سنائیاں بجلی والیاں تے لکڑ دیاں گلیاں ہوندیاں سامن اٹیاں کے اندے سامن تے او ناو رڈکن دا طریقہ سی خبے سجے خاتھا گے پیچھے جاندہ سی تے مدانی وی او تھی کمی جاندی سی خبے سجے خبے سجے کمی دی سی گروہ جی کہیں دنے من دی اٹی کوٹ کے پکڑ لائے تے جیبنو مدانی بنا کے روج جپیا کر او تے مدانی وار وار کمی تے او دے چو مکھا نکل دا ہے تیرے مو بچ روج مدانی کمی گی تے اندرو امرت نکلے گا اے من ایٹی خات کرو فن نیترو نید ناوے رسنا نام جپو تب متی ہے ان بید امرت پاؤ ایک تا روج ہی پڑھنے اب بار بار ہر کے گنگام گرگم پیدسو ہر کا پاہنے آپ روجہ پوڑی پڑھ دیو ایک دو جیب ہو لاکھ ہوئے کیے جی بار بار یہ نا ایک جیب تو لاکھ ہو جائے لاکھ تو وی لاکھ ہو جائے ایک جیب لاکھ لاکھ واری بار بار وائی گروہ وائی گروہ کہے مارک نے یہ رسطہ ہے رب دے کر جاندہ ایک دو جیب ہو لاکھ ہوئے لاکھ ہوئے لکھ بیس لاکھ لاکھ گیڑا اکھی ہیں ایک نام جگدیش اے طرح پات پاوڑیاں اے پاوڑیاں نے پرمیشور دے کر جاندی ہیں اے طرح پت پاوڑیاں چڑیا ہوئے اکیس پر جے جپے نہ میرے ورگا کسے جپن والے ورگے کپڑے پا لے گا اوہ دے ورگی بولی لے لے گا مارک نے سن گلہ آکاس کی کیٹا آئی ریس اکاش ویچ پنچی اڑھ رہے ہیں تے نکا جا کیڑا جڑا تر تیتے چارک لتاں پتلیاں اوہ دی ریس کر رہے ہیں کیوں کہ انہوں پتا ہے اس طرح اڑھ رہے ہیں باہر مکھی ریس ہو سکتی اندر دی نہیں سن گلہ آکاس کی کیٹا آئی ریت ریس مہاراجی پھر اے نام ادھم ہے نہیں کہنے نہیں نانک ندری پاہی ہے اے ایک دو جی بو لک جڑا ہے بار بار اے بھی ندر بھی چو مرد ہے نانک ندری پاہی ہے کوڑا ہے کوڑی ٹھیس یاد رکھو اس سے پاوڑی نوہ گیو دایا ندری پاہی ہے آکھن جور چپے نا جور جور نا منگن دیر نا جور جور نا جیون مر نا جور جور نا راج مال من چور جور نا سرتی گیان ویچار اے او دی کرپانل چال دا ہے جور نا جگتی چھٹے سنسار اس دی اپنا یور چال دا جی بلکل نہیں چال دا گروہ میں پھر بنتی کرانگا وار وار ساڑھے گروہ شکھا نے گروہ جی تو وار وار منگیا ایک میں کہی وری او تھے سنو جیوی کہہ کے ہیں پائی ساہ پائی ناندلال جی او نا دے جا زندگی نامہ ہے پہوے پنجابی چمیل جا او نا دیا گزلہ نے ضرور پلیج پڑی ہو جے گروہ انہوں جا روخانیت دے شکھر دیا جے باتاں پڑھ دیا نا پائی ناندلال سب دا زندگی نامہ او شو اچھے او ایک گروہ گوبن سنگ جی تو ایک داعت مانگ دیا تیما آپ جنو ایک دن بنتی کیتی ساتھ گوراں تو تیتیک سال بڑے نے پائی ساہب جی پائی ناندلال جی حضور تو بعد اے حضور ساہب تا گیا پائی ساہب نال کچھ ویدوان مندے نی بھی ساتھ گوراں دے اے ساچکھنڈ پیان نے تو بعد ملتان آکے نا نے سکول بنا لیا سی ویدوان سن ویدیہ دین دے سن اوہ ساتھ گرو گرو گوبن سنگ جی تو کچھ داتا مانگ دے نے تے اے بھی آپ مو پتہ ہے بھی گرو کر دے سب تو سریشت لانگری بھی ہو نے لانگر بھی دی سیوا بھی سب تو اتم ہو نا دی تے کلم دی سیوا بھی سب تو اتم ہو نا دی کیونکہ میں تاں باقی سارے کبھی نے ساتھ گوراں نے میر کیتی بونجا دے بونجا کبھیاں دیاں رچناواں پڑھندا موقع ملیاں تھوڑیاں تھوڑیاں مل دیاں پر جیڑی پائی سیف دی رکھانی ہے تو اسے دیتو لو کچھ بھی دیں دو ناندلال ہوئے ہیں گرو کال چا ایک ایک ہوئے پنڈی لال چلو جیڑے اتیاس نا سب پنڈی لال دا پراہ سی ناندلال آجڑی ہے نا ایک دن کلگیاں والے پاسو پریم سراہی بیتی اوہ اصل چا دوجہ ناندلال دی ہے آگے صدر چلو ناندلالا پاچھ ہے جو بیتی سو بیتی اوہ ایس پائی سیف دی نہیں ہے گی گویا جی دینی ہے گی ہے ہون پائی ناندلال صاحب دی سیوہ انہیں کمال دی ہے کہ گرو گوبین سنگھ رات جاندے نے چپی لے کے پرشاہ صاحب سنے ہیں تو ہاں پرشاہ داشکان دیا سویرے پری سنگت جی کہن دیا ناندلال پو ہمرو داتا موڑے تے پرنا رکھیا سیوالا پانڈیاں چکھلو تے سنگ تے گرو صاحب جی کہن دیا بلا کے اس طریق پرنا موڑے تے پانڈ کپڑے جڑے نے پیجے ہوئے حضور کہن لگے ناندلال ساڑا داتا ہے ایدہ اندر پگتی پاونا جی پیجا ہے ایک اسے پکھینو دیکھ نہیں سکتا ناندلال پو ہمرو داتا پگتن پاو سنتن من راتا شدت نہ دیکھ سکے چت پارو ایدہ چت اینا کومل ہے پارو دارتے اینا چنگا ہے کہ ایک اسے پکھینو دیکھ نہیں سکتا دیکھ کرن میں جو مم پیارو پتہ مانگ دیکھی ہے پائی جی وہ تھا چلو میں صرف بچوں نکلے کے نا اسی دورو بیکھنے ہیں نا آسمان تسی کتے کھلو تے ہو پاڑی تے چار جو آنج لگتا ہے اسمان چکیا ہے نا آنج لگتا ہے جمین وال جڑیا ہے آسمان پا اندلال بھار نکلے تے لوگ پوچھ لے ابھی یہ اسمان جمین وال چکیا چکیاں کون ہے وہ کہیں دیا کہ آسمان جڑا ہے وہ زمین نوں سجدہ کر رہے ہیں متھا ٹیک رہے ہیں کیوں کیوں کہ زمین دلتے کوئی بندگی کرنے والی روح بیٹھی ہے آسمان سجدہ کوند پیش زمین کہ بر او یک دو نفس از پہ ذکر خدا بینشیند ایدہ ارت ہے کہ اسمان تر تینو سجدہ پیش کر رہے ہیں پیش زمین کہ بر او بر او در تے او دے اتے یک دو نفس از پہ ذکر خدا بینشیند پتہ نہیں ایک قدی روح کیتے پی جی کوئی بیٹھی ہے تے جتھے گرو گوبین سنگھ بیٹھا ہے انہوں اسمان چوکے متھے ٹیک رہا ہے انہوں نے اٹھا رہی ہے پھر ارج کرانگا بار بار ہر کے گنگاو میں بھائی یتن کرنا ہے بھی پورا ہو جائے کہتھائے بھائی سب انہوں کچھیا کچھ منگو کہ انہوں نے گرو گوبین سنگھ جی او تا سچے پادشے کے اندیسن جی مہراج جی جدو تُو شی سنگھا سنتے بیٹھ دیو نا میں اکھاں کھولنا تو آڈی ہے کلگی کی ڈی سونی لگتی ہے وہ یہ تو ہوتا کہ سارے شیر پڑھنے دین دنیا دار کا مندے آ پری رکھ سارے میں پری دار تو جی نہیں ہے پرییاں ہوں دیاں پوری نہیں ہے گائے کہ انہوں نے پرییاں دے چیرے بڑے سونے ہیں کہ انہوں نے گرو گوبین سنگھ دے سامنے پرییاں دے چیرے بھی توچھا میرا محبوبی نہ سونا ہے کہ انہوں نے کچھ منگو کہ انہوں نے مارا ہے تو سی بیٹھ دیو نا تے اکھاں نل دیدار کرنا جدو باندھ کرنا پھر پھر نہیں دے سنا ایک کرپا کروں میری یہاں اکھاں چواس جاؤ بار بار ہر کے گنگاؤں میں وہ دیتے ہونا ہے اکھاں سواس جاؤ اگلی کھال میرا اندر پجھا پیا کئی جن ماندہ اے سڑے کو اندر نو سکون دے دے تیجی گھل میری جبان ہون ایک تھک جان دی ہے میرا چان ہی تھکیا زبان تھا گئی جن نے روم نے ایک ایک والدے مو دے اتے جیب لا دے پھر میں ساری جندگی جیب نل تیری گھون ہی گاندھا رہا آپ پھاں کی جانے ادھا کے انٹاسیمن کر رہے ہیں کتے لکھے آجی پائی سیب کندیا دیدہ امرہ لزدی دیدار بکش سینا امرہ مقز نے اسرار بکش این دلے بریانے مارا شوق دے در غلویم بندگی را توق دے خضر مارا آرزوے وصل بکش این خزانے چشم مارا فضل بکش ہر سرے میوم یہ شبد موے ہوندہ ہے پرشیندہ ہے دار تھے وال جن نے میرے وال نے سارے انجیب لا دیکھا بار بار ہرکے گنگا ہوں ہر سرے میوم زبان کن از کرم اے بکش کر دے میرے تے ایدہ مطلق اے دات مانگ رہنے گرمک روم روم ہرتے ہوئے ہر سرے میوم زبان کن از کرم تاب غویم وسب حق را دام بدا میرا کوئی سا بولن تو بینا کھالی نہ جائے میں اپنوں بینتی کرانگا گرمکو اے جو یاد رکھے ہو سب تو پہلی گا لکھے بار بار ہرکے گنگا ہوں بار بار خریدے میں گنگا ہوں پریدی سمجھ گرگم پید سو ہرکا پاہوں اے پہنچ گروتہ کو ہوئے تاں سمجھ پیندی رہا ہو ہون پہلا وار شروع ہوئے جی آدیت کرے آدیت کرے پگت آرامب اینو سی آدیت کہنے ہیں جی سورج جنو ویسے آپ ہی دیچک شبد بردیو آج روی بار ہے ہاں جی اے وار جیڑا سورج دن آتے کل میں آپ نو کیا سی جی اے جیڑے وار نے اے ستے گریاں دن آتے اے کونکار دن آتے کوئی نہیں گرو جی نے سچے ویسے ست واران بھی کونکار دی سفت ویچ لہ دیتا آدیت ایت وار اس پورو ویچ ایت وار خفتے دا پہلا دن ہے پچھا ویچ آپ ہاں سو وار کینے نا پہلا دن ہے سنڈے بھی ساندائی یہ وہ بھی ایت وار نو جیڑا ہے ماندین سورج دی ہے نا ایتھے گرو جی کینے آدیت کرے ایت وار شروع کردے کیجی پگت آرام بھا ایڑا کرنا لگا ہونے ایت وار نو چھٹی نہیں کرنے آمت اور تے سچی جے جیڑے روزنے اتنم کردنے کامتے جان لگیں ایت وار ہو بھی کنے کوئی نہیں ہے اس ویرے چھٹی ہے دس کو بجے کر آنگے ماندین نے آدیت کرے ایت وار شروع کردے پگت آرام بھتو آرام بھتاں کارے شروع تاں کارے اگلا بچن کائیا مندر مرسا تھامب ہونے اے دے ارث اے تقریبن میں کل بھی کیسی جی ایسی تے جننیوں کو سمجھ پای اوہ نے ارث کرانگے پر ساڑی سمجھ دا ارث آخری درنا نہیں پگتی شروع کارک شروعات کریں گا تے پہنچیں گا نا گرمکھو بیج بیج جانگے تے چھاں پتے پھولو پھال لگنگے جے شروعات ہی نہیں کیتی تے پھولو پھال کتھوں نے مالو جیڑے بندے ماؤنٹ ایوریس تے چڑے ہونگے آکر پہلا سٹیپ تے ہونا بھی چکیا ہونا ہے نا شروعات کیتی تے ہوتے پہنچے مہارج کنے تے زیادہ نہیں میں پانچ منٹ تاں بہت دور دی گالے جی کبیر ایک کری آدھی کری آدھی ہوں تے آد پانچ منٹ ہی روز لگا رو پر اس نیم نو ٹوٹن نہ دے نران ترتا رہے دے حضور کہنے آدھی کرائے پگت ارامب ایت وارنو پگتی شروع کر چھٹینا کار کائیاں مندر آ جڑی تیری کائیاں مندر کھے تیرا ٹکانا کھے منسہ تھمب منسہ دہ لفظی ارث ہوں دہ جی من وچ اٹھے ہوئے سمکلپ انہوں پنجابی چور ارث کر لی جی من وچ اٹھیاں ہوئے یا اچھاما اے تھے کچھ بھی دوان کہ انہیں کائیاں مندر تیرا شریر ایک مندر بان جائے گا تے جے تیری ای اچھا رہی میں رابنو پانے پھر سنیوں منسہ تھمب اے اس طرح بان جائے گی پگتی دہ چاہ کہ جمیں کارنو تھم نے روکیا ہوں داخل پر اے بھی ارث کر دیا گھرمک میں تاں کہہ دیتا بھی جے جپن لگائیں تے اس کائیاں مندر بچ جڑیاں آ تیرے اندر پھرنے اٹھ دینی اچھاما اٹھ دینیاں تھمب اے نا نو روک لائے اے نا نو روک لائے پر جڑا پاٹ لکھیا ہے نا اے تھمب نہیں لکھیا تھمب لکھیا ہے ایدہ مطلب کہ جدو پگتی شروع کیتی اندر دے خیال ہی بان گیا بھی ویہ گروہ جی میر کرے ہو میر کرے ہو تیری اچھا ہی ایک دن تھمب ہی بان جائے گی تیرے منو ٹکان لگ ببے گی کیونکہ اے اچھا ملین نہیں گروہ جی کہہ رہے ہیں آدھت کرائے پاگت ارامب کائیاں مندر منسہ تھمب تو اپنے جے پھرنے بنای جائے گا میں کہنا گرم کو کچھ بھی نہ کرو اے پھرنے بنای جو ہے گروہ جی بندگی بکش سچی ہے پھرنے بیج اندین ایک دن پاگ لاک جاندہ ہے اگلی گل جن رنترتہ رکھیں گا پائی سب کین دے اندین سن لگا رہے تے لگا رو خاردم پائی ویر سنگھ لگا رہے تے لگا رو خاردم کدے نہ چھوڑ لگا رہے تے لاکھ دا ہتیر دا نرنترتہ رکھ عادت کرے پگت ارام کائیا مندر من ساتھ ہم اگے اینس اینس دا لفظی ارتے دن تے رات اکھانڈ دا ارتے جنہیں ٹکڑا ٹکڑنا کوئی نہیں اگے ہے یہ تے سور ہی پارٹ لکھے ہیں پر یہ دو پارٹ پارٹ ہے سرحی میرے خیال سرحی لکھے ہوتے اینس دا ارتے دن رات اکھانڈ دا ارتے جدے ویچ رکاوٹ نہیں اگے دن رانترتہ سرحی دا لفظی ارتے برتی جیڑی تیری برتی اگے بار مخیسی تو پگتی کار ایک دن رات اکھانڈ برتی پر ماتمہ دے سمرنچ لگی رہے گی اینس اکھانڈ سرحی ایتے شبد برتے نے کہ اے دیڑی جیڑی برتی کا ایک برابر چلے گی تیری اینس اکھانڈ سرحی جائے تو آنت بین سہج میں بھائی تو شروعات بولن تو کار تیرے جیڑے پھرنے پگتی دینے ٹکا بکشن لگ پہنگے ایک دن گروہ کرپا کرے گا نرانترتہ بند جائے گی تے جدن نرانترتہ بند گی تو بار دیاں بینہ سونا پہنے تیری سہج بستہ وچ نام دی انحد بین جال پائے گی میں صرف جے اکھری ارت کیتے آج بھیر بینتی کھائی کہ مہارجی کنے تو انحد جے آ کریں گا تو پھرنے بنائی جائے میں نام جپنے میں نام جپنے وہ گرم کو کٹو کٹ ملین پھرنے آنا ہوتے بہت چنگے نہیں چیتوچ یاد ہی آ جانا حضور کند نے کائیان مندر منسہ تھم اینس آکھانڈ سر ہی جائے تیری برتی نرانتر ہو جائے گی تو انحد بین جدی خاد کوئی نہیں سہج میں بائے بائے دا لفظی ارت آ بائے بائے نہیں بائے دا ارتھے وجے گی جنہوں گروہ کہیں دا تان تان اور رام بین با جائے مدر مدر تان انود گا جائے یہ پید کینے دسے آ جی پھرنے پولنا بار بار ہر کے گرگاؤں میں صرف ایک پرمان دیکھیں میں ویسے من بنا ہے سبھی پاؤنے نوسمافتی کر دیں گا کیونکہ بار بار سٹے ہی تو نہیں کہنا چیدہ میرا شریر تن کرد ہے سچی گال ہے نا جنہی مان لینی چاہی دی ہے پر پائے سب نے کیا یہ گروہ نے پید کی مدازتہ جی جیڑے اینا کچھ ہویا پا گروہ جی کہیں دیا پاگت کبیر جی کہیں دیا سنتو من پاونے سکھ بنیا تھوڑا جیس نو کیونکہ یہ وچارہ پا روز نرنتری چال دی رہنی جیڑی آجی تھوڑا یکھری ارتھ سنتو من پاونے سکھ بنیا ادھ ارتھے سنت جنوں ادھے ارتھے کیتے گئے پاون ورگا من جیڑے ٹیک گیا تھوڑی جی کرتھ میں ہور پڑے ایک بہو پراناتی کا چنگے لگے جی چنگے تے بھی نے ارتھے کیا دے مادے ہوندے سانو نی سمجھنا میں اپنی گل کرے سنتو من پاونے سکھ بنیا یہ سنت جنوں پاون دارتے سواس جدو سواساں ویچ ویگرو ویگرو رام رام چال پہا تے من نو سکھ بیڑ گیا یہ بھی ارتھے پاون پاون ورگا چنچل من ٹیک گیا سنتو من پاونے سکھ بنیا جیڑا سواس نے اوہ دے بچ نام چال پ گیا تے من نو سکھ مل گیا ہون کچھ جوگ پراپت گھنیا ہون لگ دا ہے بھی شید کچھ نہ کچھ مل جائے گا نا لگ دا ہے کندے نہیں جی ایک کمیت ویڑی اندر چال پیا کہیں لگے گرد کھلائی موری گرگم پیل سو ہر کا پاو ہے گرگم پیل سو ہر کا پاو گرد کھلائی موری گرو نے اوہ کمزوریاں دس دیتیاں بس ایتھے تھے کابو کر لے نال کیا میں تیرے نالوں مانگا کلہ نہیں گرد کھلائی موری جت مرگ پرت ہیں چوری کسے نہیں پتا لگ دا میں بیٹھا آب جی بیٹھے ہو نال بیٹھے ہیں کوئی پتا ہے کڑا مرگ میرے اندر چاردہ پہ کام کرود کڑا آگیا ایک گرو جاند ہے گرد کھلائی موری جت مرگ پرت ہیں چوری انہاں کے کامکار بوئی بانکار لے موند لیے درواجے باجیلے اند باجے تو اند بین سہج میں بائے موند لیے درواجے باجیلے اند باجے انجھ نا چلو آپ بین کہہ دیتا گرو سہب دیتا ہوناناند سہب پائی سہب پڑھنگے پہلا اناند وچ گرو دا شکران ہے اناند پہ میری ماری سات گرو میں پایا دجھے وچ خی اے من میریا دجھے پڑھی ہے نا اے من میریا تو سہدار اوہر نالے پہلا شب دے من تے اگے من دے دوبری اوٹھے من نہیں من ہے ٹپی لگی اے من میریا تو سہدار اوہر نالے انتی جا ساچے شاہبہ کیا نہیں کرتی رہا کرتاں تیرے سب کچھ ہے جس دیں سو پاو ہے ہون اے دے وچ کرتاں تیرے سب کچھ درد پدار دھوڑا کیا ہے جی ہے پدارت میں اے دے کارچا ساچے شاہبہ کیا نہیں کرتی رہا کرتاں تیرے سب کچھ ہے جس دیں سو پاو ہے صدا سبت صلاہ تیری نام منو ساو ہے نام جن کئے منو بس یاگے کی ہویا واجے شبد کنے رہے مارک نے جیدے اندر نام بس گیا اے دے اندر پین بجن لگ پی انیاں کو بینتیاں سب کار کرے ہو پانچ منٹ میں تو اٹھے پدھی لے گیا جو انہوں اس کی تا پلیز بکش دے آجے میں نوہ گلتی کی تھی تے جے تُسھی کہیں دے تھوڑا نام جاپ لے ہاں جی کرو کھے پاس سارے انہیں اس طرح بھی دو اس یاں جاپ پتا کوئی نہیں لگ دا کیڑا بول دا کیڑا نہیں بول دا میں سے چلو ایک پہلا میں بولنگا باچ سنگ تیجے سے بی بیا کرو کھے پاس جی ستر نام واہی بھرو ستر نام واہی بھرو